دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو ایسن ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید دوستو آج ہم جس ملک کی سیر کرنے والے ہیں اس کا نام ہے فلپائن مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں فلپائن جنوب مشرقی ایشیا میں مال مجبور جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے یہ ملک سات ہزار سے زیادہ جزیروں کے ساتھ انڈونیشیا کے بعد جزیروں سے بننے والا دوسرا بڑا ملک ہے ہم سائم مالک کی بات کریں تو فلپائن کے مشرق میں پلاو مغرب میں ویتنام شمال میں تائیوان اور جنوب میں ملائشیا اور انڈونیشیا واقع ہے لقبے کی بات کریں تو تین لاکھ مربع کلومیٹر کے ساتھ یہ ملک دنیا کا سترمہ بڑا ملک ہے اور اگر عبادی کی بات کریں تو گیارہ کروڑ عبادی اس ملک میں رہتی ہے اور عبادی کے لحاظ سے فلپائن دنیا کا بارمہ بڑا ملک ہے دفتو مذہب کی بات کریں تو فلپائن میں بانوے میں فیصد عبادی کرسچن کی ہے جبکہ دوسرے نمبر پر پانچ فیصد عبادی مسلمانوں کی ہے اور تین فیصد دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں زمانہ قدیم کی بات کریں تو تقریباً تین صدیوں تک فلپائن سپینش کے قبضے میں رہا جبکہ انیس سی صدی کے آگاز میں سپین اور امریکہ کے درمیان جنگ کے بعد امریکہ نے فلپائن کو اپنے قبضے میں لے لیا اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے دوران جپان نے اس کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا جسے بعد میں امریکہ نے انیس سو چوالیس میں دوبارہ ازاد کروایا مگر اصل ازادی اس ملک کو انیس سو چھالیس میں ملی اور جنوبی ایشیا میں فلپائن سب سے پہلے ازادی پانے والا ملک بن گیا دوستو دار الحکومت کی بات کریں تو مانیلا شہر اس ملک کا دار الحکومت کہلاتا ہے اس شہر کا رقبہ تقریباً ترتالیس مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی عبادی تقریباً دو کروڑ پچاس لاکھ کے قریب ہے دوستو اگر اس شہر کی دلچسپ اور حیران کن حقائق کی بات کریں تو مانیلا ائرپورٹ ڈیوٹی فری ہے اور کچھ سال پہلے فلپائن کی حکومت نے اس شہر کو سولہ حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے کو لیدہ شہر کا درجہ دے دیا گیا اس لیے یہ شہر آج میٹرو مانیلا کے نام سے قومی دار الحکومت کہلاتا ہے دوستو پورے شہر میں بہترین سڑکوں کا جال ہے لیکن اس کے باوجود ہر وقت ٹریفک جام رہتی ہے اور ایک اندازے کے مطابق مانیلا کے لوگوں کا آدھا دن ٹریفک میں گزر جاتا ہے اس کے باوجود دوستو یہ لوگ پاکستان یا انڈیا کے لوگوں کی طرح بسبرے نہیں ہوتے اور اپنی لین میں رہتے ہیں اگر قومی زبان کی بات کریں تو فلپینوں اور انگریزی فلپائن کی قومی زبان ہے اور فلپائن میں بولی جانے والی زبانوں کی تعداد دوستو سے بھی زیادہ ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فلپائن میں سب سے زیادہ کرسٹن مذہب کے لوگ رہتے ہیں اس لیے کرسمس تہوار کو اس ملک میں سب سے زیادہ لمبے عرصے تک منایا جاتا ہے یہ لوگ سپتمبر سے کرسمس کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں جو جنوری تک جاری رہتی ہیں دوستو کچھ دلچسپ اور حیران کن حقائق کی بات کریں تو فلپائنی عورتوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ چند پیسوں کے لیے کسی بھی کالے یا گورے انسان کی محبوبہ بننے کے لیے راضی ہو جاتی ہیں فلپائنی عورتوں کو مساج سینٹر، ہوتلوں اور جوہا کھانوں میں کام کے لیے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ فلپائنی لڑکیاں فیس بوک، انسٹاگرام یا کسی اور سوشل میڈیا پر دوستی کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہیں اسی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ میسیجز بھی فلپائن سے کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ فلپائن کی نرسیں پوری دنیا کے ہسپٹل میں اپنے فرائد سر انجان دے رہی ہیں اسی وجہ سے پوری دنیا کی تیس فیصد نرسوں کی تعداد فلپائن سے تعلق رکھتی ہے دوستو آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا ہے چلوں فلپائن کے جھنڈے میں نیلا رنگ اوپر کی جانب ہوتا ہے اور سرک رنگ نیچے کی جانب مگر جنگ کی صورت میں فلپائن کی حکومت اس جھنڈے کو الٹا کر دیتی ہے جس سے سرک رنگ اوپر اور نیلا رنگ نیچے کو آ جاتا ہے دوستو جانوروں کی بات کریں تو قرابہ جسے ہم بھینس کہتے ہیں فلپائن کا قومی جانور کہلاتا ہے جسے ہی لوگ فصلوں میں کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ نئی نسل کے جانوروں کا زیادہ تر شمار بھی فلپائن سے ہے اور اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے چھوٹا ہرن جس کی جسامت 40 سے 50 سنٹی میٹر ہوتی ہے وہ بھی فلپائن میں ہی پایا جاتا ہے قومی پرندے کی بات کریں تو بعض فلپائن کا قومی پرندہ کہلاتا ہے اور دوستو اس کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے اس لیے فلپائن میں اسے ہلاک کرنے پر 21000 ڈالر تک کا جرمانہ ہو جاتا ہے پاکستان کی طرح چمبیلی کا پھول فلپائن کا قومی پھول ہے اس کے علاوہ دوسری جنگ عظیم کے دوران استعمال ہونے والی امریکی جیپیں جو جنگ کے بعد امریکہ ایسے ہی چھوڑ گیا تھا آج بھی فلپائن میں مسافروں کے لیے استعمال ہوتی ہیں دوستو اگر فلپائن کی کرنسی کی بات کریں تو فلپائنی پیسو یہاں کی کرنسی ہے جو پاکستانی دور پے کے برابر ہے وقت کے لحاظ سے اگر فلپائن کا پاکستان سے معازنہ کیا جائے تو فلپائن کا وقت پاکستان سے تین گھنٹے آگے ہے شرح تعلیم کی بات کریں تو شرح تعلیم فلپائن میں ستانویں فیصد کے قریب ہے اور مزید کی بات دوستو فلپائن میں بچے کو چھ سال کی عمر کے بعد سکول میں داخل کروایا جاتا ہے دوستو نوجوان نسل کی بات کریں تو فلپائن کی نوجوان نسل کا زیادہ رجان یورپی ممالک کی طرف ہوتا ہے اسی وجہ سے تقریباً دو کروڑ افراد یورپ میں کام کے سلسلے میں رہتے ہیں اسی وجہ سے فلپائن دنیا میں بھارت اور چائنہ کے بعد ترسلہ تیزر بھیجنے والا تیسرا بڑا ملک ہے اس ملک کی مجموعی ایکسپورٹ ساٹھ ارب ڈالر ہے اسی طرح فلپائن کا شمار کال سینٹر سرویسز فراہم کرنے والے سر فہرش ممالک میں ہوتا ہے اس شعبے سے تقریباً بیس لاکھ لوگ وابستہ ہیں دوستو ایک اندازے کے مطابق یہ شعبہ ہر سال پچیس ارب ڈالر سے زائد کی آمنی اپنے ملک کو فراہم کرتا ہے فلپائن کا جی ٹی پی چار سو ارب ڈالر ہے دوستو فلپائن میں دس سال سے رہنے والے لوگوں کو شہریت اس شرط پر دی جاتی ہے کہ پہلے والے ملک کی شہریت کو چھوڑنا ہوگا اور آپ کی عمر اکیس سال سے زیادہ ہونی چاہیے کھیلوں کی بات کریں تو باسکٹ بول اور کراٹے فلپائن کا پسند کیا جانے والا کھیل ہے جسے دیکھنے کے لیے گلیاں اور بڑے بڑے بازار ویران ہو جاتے ہیں دوستو یہ نظارہ آپ کو پاکستان میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے مگر انڈیا اور پاکستان کے میچ کے دوران گربت کی بات کریں تو فلپائن میں تیس فیصد لوگ گربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان لوگوں میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے دوستو فلپائن میں فیملی سسٹم بہت مضبوط سمجھا جاتا ہے جہاں ایک چھوٹے سے گھر میں ماں باپ پہن بھائی کے علاوہ خالہ پوپو تائے چاچو سب آرام سے مل بانڈ کر رہتے ہیں فلپائن میں مردوں سے زیادہ عورتیں کام کرتی ہیں اور ایک عورت پورے خاندان کو چلاتی ہے فلپائن میں کی گئی مردم شماری کے تحت عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے زیادہ ہے اسی وجہ سے ملک کے ہر شعبے میں عورتیں مرد کی نسبت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں شوک کی بات کریں تو فلپائن کے لوگ گھومنے پھرنے کے ساتھ ساتھ ناج گانے کا شوک بھی رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہر سال ساٹھ سے ستر لاکھ لوگ سیاحت کے لئے فلپائن کا روک کرتے ہیں خوراک کی بات کریں تو دوستو فلپائن کے لوگ زیادہ چکن اور سی فوڈ شوک سے کھاتے ہیں مارکانوں میں مرچ مسالے کو بہت کم استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ کئی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں موسمی اثرات کی بات کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ سمندری طوفان بھی فلپائن میں ہی آتے ہیں دوستو اب جو بعد میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سن کر ایک بار آپ سکتے میں ضرور آ جائیں گے دنیا میں زیادہ تر لوگ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں مگر فلپائن کے ایک صوبے ماؤنٹین کا ایک شہر سگاڑا ہے جہاں مردوں کو تابوت میں ڈال کر کیلوں کے سہارے پہاڑ کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے یہ لوگ مردے کو پہلے کرسی پر بٹھا کر اس کا آخری دیدار کرتے ہیں اس کے بعد مردے کو تابوت میں ڈال کر کیلوں کے سہارے انچے پہاڑ کے ساتھ باندھ کر لٹکا دیتے ہیں یہ لوگ پہلے تابوت کی لمبائی صرف ایک میٹر رکھتے تھے مگر اب اس کی لمبائی کو دو میٹر تک کر دیا گیا ہے دوستو فلپائن کے اگر خوبصورتی کی بات کریں تو وہ بھی کسی سے کم نہیں مانیلا سے ایک گھنٹے سفر کے فاصلے پر پلوان جزیرہ واقع ہے جسے دنیا کا خوبصورت جزیرہ ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے مانیلا کا ایک حصہ انجلا سٹی کے نام سے مشہور ہے دوستو اس حصے کی خاص بات یہاں کے کسینوں بار اور فہش کے اڑے عام پائے جاتے ہیں مانیلا کا موٹی بزار پوری دنیا میں اصلی موٹیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے جہاں آپ کو ہر قسم کے موٹی سستے داموں میں مل جاتے ہیں اور آخر میں دوستو اگر تجارت کی بات کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ کوکوناٹ کی پیداوار فلپائن میں ہوتے ہیں اور یہ ملک کوکوناٹ کے ایکسپورٹ سے اپنی عام دنی کا کافی حصہ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ کوپر اور گارمنٹس کے ساتھ ساتھ الیکٹرونکس کی ایکسپورٹ سے بھی یہ ملک اپنی عام دنی میں اضافہ کرتا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آپ سے میری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ